ناظرین اب بات کریں گے لبنان کے بارے میں کیونکہ ہزباللہ اور اسریل کی جو سیس فائر ہے وہ وہ بھی چکی ہے اور وائلیٹ بھی ہو چکی ہے تو آپ کو پتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں یہ ساٹھ دن کی سیس فائر کی اگریمنٹ تھی جو یونائیڈ سٹیٹس اور فرانس نے مل کر بروکر کی تھی یہ بدھ کی رات چار بجے یہ اگریمنٹ ہوئی تھی اور آلڑیڈی اس اگریمنٹ کو وائلیٹ کیا جا چکا ہے یہ اگریمنٹ چودہ مہینے کی جنگ کے بعد ہوئی تھی اس جنگ میں صرف ایک سو چالیس اسرائیلی مارے گئے لیکن تین ہزار نو سو ساٹھ سے بھی زیادہ لیبنانی سٹیزنز کو شہید کیا گیا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹی نائن تھاؤزنڈ ریزیڈنشل بیلڈنگز جو ہے وہ اسرائیل نے تباہ کی ہیں اس پورے ٹائم میں اور وائلڈ بینک ادازہ لگاتا ہے کہ یہ کم از کم بھی ٹو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے لیبنیز گورنمنٹ کو تو اس تمام جس کو کہتے ہیں دہشت کردی کے بعد جب اسرائیل کے ساتھ سیس فائر فائنلی ریچ کیا ابود کے دن تو کچھ ہی دنوں کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اس کی وائلیشن بھی ہو گئی اور اسرائیل نے ایک دھماکے کے ساتھ ایک بہت بڑی جو ہے ریزیڈنشل بیلڈنگ کو لاسٹ ڈے آف سیس فائر پر بھی توڑا تو یہاں آپ کو ناظرین مزید بتائیں کہ بیسیکلی ساؤت لبنان بکا وائلی بیروت اور اس کے ساؤت میں جتنا بھی ایلیا ہے لیتان ریور کی طرف یہ تمام علاقے اس وقت جو ہے وہ اس وار کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں اور تمام جو کونسکونسز ہیں وہ ان لوگوں کو بگتنے پڑ رہے ہیں یہاں آپ کو بتائیں کہ سیس فائر ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہزباللہ کے جتنے بھی لوگ ہیں یا جو لبنی سٹیزنز بھی ہیں جو یہاں سے انخلاق کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل ان کو کونسٹنٹی روک رہا ہے وہ انخلاق نہیں کر پا رہے ہیں یہاں آپ کو یہ بتائیں کہ ساؤت آف دی بلو لائن جو ہے وہ کافی زیادہ فورسز ہیں اس وقت موجود اور لیبنیز آرمڈ فورسز نے بھی یونیفل کے ساتھ مل کر وہ ڈپلائی کی جا چکی ہیں اور جنرل سیکریٹری جو ہے اس وقت ہزباللہ کے نائم قاسم ان کی طرف سے ایک بیان بھی آیا ہے کہ ریزسٹنس جو ہزباللہ کی ریزسٹنس ہے وہ لیبنیز آرمی کے ساتھ بہت سیویر کوارڈینیشن کے تحت تمام رد عمل کا اظہار کر رہی ہے یہاں آپ کو بتاتے چاہیے ناظرین کے جو کلاوس ٹو ہے سیز فائر اگریمنٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی خسم کے اوفینسیو آپریشنز کیری آؤٹ نہیں کرے گا لیبنیز ٹریٹری میں یا لیبنیز حکومت کے خلاف یا پھر ہزباللہ کے خلاف لیکن اسرائیل اس کو وائلیٹ کر چکا ہے اور کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی کوئی جسو ہے سنجید کی نہیں ہے اس سیز فائر کی طرف ایک تو یہ ساٹھ دن کی سیز فائر ویسے ہی بہت تو لیٹ انڈ ٹو لٹل ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا کوئی خاص پیس منٹین نہیں ہو پا رہا یہاں پہ نکلیس بلائٹ فور جو ایٹلانٹک کاؤنسل کے لئے کام کرتے ہیں ان کے سینئر فیلو ہیں انہوں نے الجزیرہ کو کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ کلاوس ٹو جو ہے وہ اوپنلی بریچ ہو رہا ہے دونوں سائٹ سے لیکن ہم فوکس اس وقت کرتے ہیں کہ اسرائیل نے اس کو کس طرح بریچ کیا کیونکہ ہمیں کوئی شواہد سامنے نہیں آئے کہ ہزباللہ نے کس طرح بریچ کیا ہے سیز فائر کو ییٹ یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل نے خاص طور پر لوگ کی مومنٹ کو رسٹرک کر دیا ہے اور یہ سیز فائر اگریمنٹ کی ایک الگ خصم کی خلاف فرضی ہے کہ پہلے تو آپ اوفینسف جو ہے آپریشن سٹل یو کیرنگ دیم آؤٹ اور جو لوگ وہاں سے انقلہ کی کوشش کر بھی رہے ہیں ان کو بھی آپ روک رہے ہیں جان بوچ کے یہاں پہ مزید آپ کو بتائیں کہ الجزیرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اسرائیل نے جس طریقے سے اس وقت اپنی کیمپین چلائی ہے سیز فائر کی وائلیشن کی کیمپین یہاں پہ انہوں نے ساؤت لبنان میں وائٹ فوس فورس کا بھی استعمال کیا ہے اور ایسی کئی دوسری ٹیکٹکس بھی شامل ہیں وائٹ فوس فورس کا استعمال ایک وار کرائم ہے اور اسرائیل کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے وار کرائمز ان کے لیے ایک بہت کامن چیز ہے جو وہ اکسر کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وائٹ فوس فورس کا استعمال بہت زیادہ سنگین ہے یہ غزہ میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہے آج تک وہ بچے جن کو وائٹ فوس فورس کا اٹیک ہوا وہ ابھی تک ان کے سکن ٹریٹمنٹس چل رہی ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں چل پا رہی کیونکہ ایڈ اس وقت کمپلیٹی طور پر بلوکت ہے اس وقت غزہ میں یہاں آپ کو بتائیں ناظرین کہ لیپنیز آرمی نے جمعیرات کے دن کہا کہ وہ سیوریل ایسے وائلیشنز جو اسرائیل کی طرف سے ہوئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وائلیشنز ہوتی ہیں پر ان کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں لیکن کبھی کوئی سچائی کوئی حقیقت کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آتا ہے تو ناظرین اس میپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے 1.4 ملین مطلب کہ لبنان کی 25 فیصد عبادی اس وقت ڈسپلیسٹ ہے اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے لیبنیز گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہزباللہ کے لیے بھی کہ جو لوگوں کا انخلاہ ہوا ہے اس میں کئی زیادہ ڈسرپشن کی وجہ سے ہزباللہ کے اوپر سب سے زیادہ ایمپیکٹ آ رہا ہے تھاؤزنڈز آر ڈسپلیسڈ بائی ایزریلی ایٹیکس اور یہاں پہ یہ بھی بتا دے چلے کہ اسرائیلی ملیٹری کی جو مومنٹ ہے وہ پھر بھی جاری ہے اور یہ سیس فائر کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی آپریشنل مومنٹ جس طرح کی اپنی ملیٹری کی لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان تمام اشوز سے اور اسرائیلی ملیٹری کو انہوں نے ریزیڈنٹس کو وارن بھی کیا ہے کہ دس ایسے ویلیجز ہیں جہاں پہ آپ واپس نہیں آئیں اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی انٹینشن یہی ہے کہ سیس فائر بس ایک دکھاوا ہے سیس فائر بس ایک خسم کا جس کو کہتے ہیں ٹرپ ہے جس کے تھوڑ انہوں نے حیزباللہ کو تو چپ کرا دیا ان کو رکوا دیا ان کے ہاتھ باندی ہیں لیکن خود وہ اپنی جس خسم سے جاریت جاری رکھے ہوئے ہیں وہ کنٹینیوڈ ہے اور اس میں کسی خسم کا اوبسٹیکل سامنے نہیں آرہا تو میڈل ایس کی سیچویشن کیونکہ لوگوں کو امید تھی کہ اگر یہ جنگ بندی میں کہیں جانب کوئی کامیابی ملتی تو شاید غزہ کی جانب یہ جا سکے اور ایک طرح سے دیکھا جائے یہ جو بائیڈن گورنمنٹ کا یہ آخری جس کو کہتے ہیں ایک لاسٹ ڈش ایفرٹ تھی کہ ہم کچھ تو پیس مینٹین کر کے جائیں وہ جس فالن فلیک کیونکہ نہ تو سیس فائر ہوا اور نہ ہی اب حزباللہ کے پاس کوئی طاقت ہے بلکہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے